صحابہ اکرام مسجد نفید نر محفل سجا کے بیٹھن اچانک سرکار دے حجرے دا پردہ ہٹیا مدینے دے تاجدار آگئے کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چیرے پہ پڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی حضور آگئے صحابہ کے درمیان آپ نے فرمایا ما جلسکم کیوں بیٹھے ہو تکی میں بیٹھے ہو صحابہ دن حضور جلسنا نذکر اللہ و نحمده علامہ دانا للإسلام ومن علینا بکم حضور اسی اللہ نا شکر پہ ادا کرنے آن بھئی اس رابط سانجیہ سونا چاہی دیتا ہے اسی اللہ نا شکر پہ ادا کرنے آن بھئی اس رابط سانجیہ سونا نبی اصحابی مبعوض فرمایا ہے حضور نے تھوڑی دیر نظران چکایاں پھر احین تکیاں فرمایا قسم چاو اکوری پھر توانو موقع دینے لگا اکوری پھر موقع دینے لگانے اگلا جملہ بڑی اچھی گالے بولو گے تو اگلا جملہ توانو سمجھ جائے گا حضور نے نظریں چکائیں پھر صحابہ کو دیکھ کے فرمایا قسم چاو صحابہ اکرام کہنے نے واللہی ما جلسنا اللہ بلہذا اللہ دے نبی قسم چانے آن اسی تائیں بیٹھے سانے نہیں سمیٹھے سرکار دوالم فرمانے نے میں توڑے کلوں قسم کسے بے اتباری دی وجہ تو نہیں اٹھوائی کسے بد اعتمادی دی وجہ تو بد گمانی دی وجہ تو نہیں اٹھائی بلکہ میں حجر دین نرسا اخبرانی جبریل جبریل میرے ویڑے آیا آگے گیندر سوڑے آن اندر بیٹھے او یار میں فل سجا کے بیٹھے تسی اندر بیٹھے ہو یار مسجد اندر ملادہ پروگرام لاکے بیٹھے جے بار آؤ ان اللہ تعالی یباہی بیہم الملائکہ اللہ فرشتیں اندر بیٹھے توڑے غلامات فخر پہ اگر لائے اور ملاد گری چیز دانا آئے اسی ایک نیا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف فلا رہے ہیں زمان پھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں پھر کی تنکے کھا رہے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا کے نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں پھر کی تنکے کھا رہے ہیں نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں پھر کی تنکے کھا رہے ہیں اگلا فکرہ بھی کہہ دوں نہیں کہتا نہیں کہتا اگلا فکرہ بھی آہنا اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار اپنے گھر سے باہر نکلے دوسری روایت ملاد کی سرکار اپنے گھر سے باہر نکلے ایک ایک جملے نہ ذمہ دارا ایک ایک لفظ نہ ذمہ دارا جس بندے کی ٹڈج وٹ پو ہے 0301 5058 258 یہ میرا ذاتی اور پرسنل موبائل نمبر چھوٹے بندے نمبر نہیں دینے سبحان اللہ جب ہی نہیں بڑھنی سرکار کروں باہر نکلے اچانک حضور نے محسوس کیا کہ کوئی بندہ میرے پچھے پہا ٹرن ہے اے صحابی سی نا پتہ ہی کیسی ادھر ابو دردہ دردمندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے تیری محفل میں بیٹھے جہاں بیٹھ گئے حضور اگے پہ ٹرنین مل پائیون مل مل سرکار اگے پہ ٹرنین پچھنی تکیا قدموں کی آہٹ کی آواز حضور کے کان پہ آئی حضور نے اے اہن کر کے فرمایا ابو دردہ ہیں لوکوں کی اے رولہ پہ ابھی سرکار کے فاصل میں غیب تھا بھی یا نہیں حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں آکھیا بکواس بند کر حضور پہاڑ کے پیچھے بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے حضور نے اے اہن کی تا فرمایا ابو دردہ جی حضور ابو دردہ فرمایا کتھے جا رہے ہیں حضور جتھے تو سی پہ جانے رابتی نہ ٹاہے میں کلے نکلے ہو میں کیا نال نال روا سوڑے نبی نے آپ نے حضرت ابو دردہ صاحبی کہنے نے سرکار چلنے ہاں چلنے ہاں ایک صاحبی دے بوئے تھے آئے ادھانا آمیر انساری سی دروازہ کھڑکایا کسے بندے نے وہاں کھولے آتے آمیر انساری ایک لکڑی دے تختے تھے کھڑے ہاتھ بن کے نظرہ جھکا کہ کچھ پہ پڑ دے اور خاندان تے برادری چپیر بیٹھی ہے ادھانا آمیر انساری تختے تختے تھے لے آئے سرکار دے آجمع آپ نے فرمایا ما فالتا کیپیا کرنا سے ما فالتا کیپیا کرنا سے اور نصیب والا بندہ بولیں گا جنہیں میلاتے مہینے اپنے گھر تے جھنٹا لانا ہے وہ بولیں گا جنہیں سرکار دا نال اللہ کے جلوس بھی جانا ہے وہ بولیں گا جنہیں سرکار دیا من دی خوشی منانی ہے وہ بولیں گا حضرت آمیر انساری کہہ دینے یا نبی اللہ میں اس بار نہیں ہر سال اس رات میلات دی رات میں اپنی برادری نو جمع کرنا واہ اور میں تختے تھے کھڑے ہو کے انہیں دو انڈا میلات سنانا واہ اللہ دے نبی دا چہرہ گلاب دے پھلون کھڑ گیا آپ نے فرمایا آمیر تین کم پکے کتنے کم کنفرم اکوری پھر تین کم کنفرم حضور کڑے کڑے فرمایا رحمت نے بوے کھل گئے دوسرا کم میوے کہ اللہ دے فرشتے تیری پخشش دیا دعا مانگن شروع ہو گئے اور تیسری کال تسی نہ بھی بولو تامی بڑی ہے حضور فرما دے اللہ نے تیری پخشش پر آئی ہے اور قیامت تک جمعے تن پہا ملاد منانا ہے میرا جڑا غلام ملاد منائے گا اللہ انہوں امیں ماف کرے گا جمعے اللہ تنوں مافروا دیتا ہے پھر بولو میرے نال نصیب جم کے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف فلا آ رہے ہیں نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عین ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں جس نہ بننا بننا شہر نہ سان جائے وہ مو تھلے کرنا بھے سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں گج کے سبی تو خوشیاں بنا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں میں تھوڑا جیا سمار کے نہ سمار کے اگلے جمعے تے تماکہ کرساں لیکن تھوڑا جیا نہ تو انہوں تعرف کرا دیاں بجلی ٹور جائے نہ تے جون ہی آوے نا تے آنے نہ آگئی ہوئے 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 آج تک کسے بندے آکھے ہیں بھے نور آگیا آج تک کسے بندے آکھے ہیں بھی روشن ہی آگئی ہے کیا آنے لیٹ آگئی ہے لیٹ لیٹ انگلیش نہ کوئی لفظ لفظ کوئی نہیں اے پڑے لکھے جاکت بیٹھے لائٹ لیکن کو بڑا بابا بھی ہوئے نا جس نے ہاتھ بھی کمڑے ہوئے نا ہو بھی آنا لیٹ آگئی آئے 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 کیا آگئی ہے وہ بولو 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 کیا آگئی ہے لائٹ آگئی ہے لائٹ کے آنے کی خوشی اسے ہوتی ہے جو نور کے آنے پہ خوش ہوتا ہے وہ نہیں خوش ہوتا جس نے گلیشوں کسے نہ موٹر سائیکل چوری کرنا ہوئے لائٹ نے آنے دے وہ ہی خوش ہوتا ہے جس کی نور چنگا لگنا ہے جس موٹر سائیکل چوری کرنا ہے نہ کسے نہ وہ نہیں لیٹتے آنے دے خوش ہوتا میں بہت کچھ کہہ گیا میں بہت کچھ کہہ گیا ہرتوڑی مرضی یہ سمجھو نہ سمجھو زمع عرش کے چاہد آ رہے ہیں چھلک سے جن کی فلک ہے روشن ایک بندہ ہے اس کا نام ہے